اچھادھاری بابا نے بائیس سال پہلے دلی میں قدم رکھا شروعات ہوتل اور پھر مساج پارلر و سیکیورٹی گارٹ کی نوکری سے ہوئی اسی نوکری کے دوران اچھادھاری کو جس میں فروشی کے دھندے کا راستہ سوچا وہ پہلی بار انیس سو سنتانوے میں گرفتار ہوا لیکن تب تک اسے دےہ کی دلالی سے ہونے والی موٹی کمائی کا چسکہ لگ چکا تھا انچالیس سال کے راجیو رنجن ویویدی اچھادھاری بابا کی گناہوں کی پہرشت بہت لمبی ہے وہ انیس سو اٹھاسی میں چیترکوٹ سے دلی آیا اور ایک ہوتیل میں سیکیورٹی گارٹ کی نوکری کرنے لگا بعد میں وہ لاشپتنگر علاقے میں ایک مساج پارلر میں ڈیوٹی بچانے لگا اسی دوران اسے دےہ ویپار کی دلالی کا راستہ سوشا پولیس کے مطابق انیس سو ستانوے میں راجیو رنجن ویویدی کو لاشپتنگر پولیس نے دے ویپار کا دلال ہونے کے آروپ میں گرفتار کیا انیس سو اٹھانوے میں وہ دشنی دلی میں چوری کے مال کے ساتھ پکڑا گیا انیس سو اٹھانوے میں ہی وہ شنواز پوری میں سیکس ریکٹ میں شامل ہونے پر تھرہ گیا بار بار پولیس کے فندے میں فسنے سے بشنے کے لیے راجیو رنجن ویویدی نے سنت کا چولا اوڑھ لیا حالاکہ اس کا اصلی دھندہ تب ہی دے ویپار ہی تھا